بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے رجال الغیب رجال الغیب کے مطلق بہت ساری چیزیں بہت ساری معلومات بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملے گی بہت ساری تحرینیں ملے گی لیکن میں نے یہ رجال الغیب کا عمل نہ کیا ہے نہ میں نے اس کو بتایا ہے اور اس کو میں نے ہمیشہ جو ہے اس کو اپنی نظر سے آگے کر دیا ہے کہ نہیں یار اس کو رہنے دیں اب اس کی وجہ کیا تھی وہ میں آپ کو اپنی اسی ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رجال الغیب کے مطلق جو رجال الغیب ہیں یہ اصل میں عبدان ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک اور خاص اور مقرب بندے ہیں رجال الغیب میں مرد بھی شامل ہوتی ہیں رجال الغیب میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں رجال الغیب جو ہے وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو لوگوں کی نظروں سے غیب ہوتے ہیں اور باطناً وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے کام بھی کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات میں ان کے لئے آفثانیاں بیدا فرماتے ہیں رجال الغیب کے حوالے سے ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو آپ رجال الغیب کے سمت معلوم کریں پھر جس سمت ہیں کوئی کہتا ہے اس طرف موک آر کے بیٹھیں کوئی کہتا ہے اس طرف آپ نے پیٹ کر کے بیٹھنی ہے اب موک جو کہتے ہیں کہ موک آر کے بیٹھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی طرف چیرہ کریں گے تو آپ کیونکہ ان سے مخاطب ہے آپ کو ان سے فیض ملے گا اور اگر آپ ان کی طرف پیٹ کریں گے تو آپ سے نراز ہو جائیں گے اب جو کہتے ہیں کہ آپ نے پیٹ کر کے بیٹھنا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ان کی طرف چیرہ کریں گے جو نراض ہوں گے آپ ان کی طرف پشت کریں تاکہ وہ آپ کی پشت بنائی کر سکیں ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہے ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے اور ہر بندے کی اپنی ایک فکر ہے اب یہی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اس باتیں مجبور کیا کہ میں رجال غیب کے حوالے سے بات کروں اس سلسلے میں پھر مجھے ایک بہت پیاری کتاب ملی ہے پیر زیادہ محمد اقبال کو انہوں نے لکھی ہے اور اس میں بہت ساری ضروری معلومات دی گئی ہیں رجال غیب کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے رجال غیب کا ذکر فرمایا ہے ذکر خیر کیا ہے لہذا اہل سنت والجماعت کے قائد میں جو رجال غیب کا عقیدہ اور ان سے فید حصل کرنا ان کی مدد اور ریانت شامل ہے اور احادیث کسرت کے ساتھ ایسی موجود ہیں جن میں رجال غیب کا جو ذکر ہے واقعہ جو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے رجال غیب اس کے مطلق کہ رجال غیب کا وظیفہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور رجال غیب کا جو وظیفہ یا عمل ہے یہ کب کرنا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر عمل کے شروع میں ان سے مدد حاصل کریں یا جب چاہیں آپ ان سے مدد حاصل کریں اور وظیفہ کریں اور بہت سارے ایسے وظائفی بیان کی جاتے ہیں اور خصوصی جو عبارت ہے وہ بھی آپ خدمت میں عرض کریں گے تو رجال غیب کا جو عمل ہے جو وظیفہ ہے اس کو ہم ایسے ہی نہیں کر سکتے اس کی شرائط ہے اور اس کے اصول ہیں اگر آپ ان پر چلیں گے تو آپ اس سے فیادہ حضر کر سکتے ہیں یعنی کوئی ایسا عمل ہے ایسا کام ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے کوئی ایسی مشکل ہے جس سے نکلنے کے لئے آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے ظاہری دنیاوی قصوی جتنے بھی اسباب آپ کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے جب ختم ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ رجال الغیب سے مدد حاصل کریں پھر آپ ان کا عمل کریں انشاءاللہ آپ کو ان کی مدد حاصل ہوگی اور وہ آپ کی رہنمائی کریں گے ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی پریشانی بھی نہیں ہے کوئی آپ کی اپنی کخاش آگئی ہے چھوکی سی پریشانی بات ہے تو آپ بیٹھ جائیں کہ میں نے رجال الغیب سے مدد لینی ہے یا میں نے وظیفہ کرنا ہے تو اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ بلا وجہ ایسے ہی جو ہے رجال الغیب کا وظیفہ کرنا ہی نہیں چاہیے اس کے بعد جو رجال الغیب ہیں ان کا ایک مقام ہے اور ان کا ایک مرتبہ ہے اور رجال الغیب کا دنیا کے ساتھ ایک تعلق ہے اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا کی ہے وہ شان کیا ہے فرمایا گیا رجال الغیب کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ قطب الاقتاب ہوتا ہے اس کا جو مرتبہ ہے اس کو قطب الاقتاب کہتے ہیں اب وہ جو قطب الاقتاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکہ تل مکرمہ میں مست حرام میں بیت اللہ شریف میں رہتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کہیں کسی اور جگہ پہ نہیں جاتا اور جتنے بھی رجال الغیب دنیا میں موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہر روز جو فجر کی نماز ہے وہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف میں عذاب فرماتے ہیں اس کے بعد کے مختلف حصوں میں سفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شرح بخشا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں جب چائیں جہاں چائیں وہ ایک لمحے میں چلے جاتے ہیں اور انہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہوتی کوئی مشکل نہیں ہوتی بلکہ وہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ فوراں اسی وقت پہنچ جاتے ہیں اب اس کے بعد ایک نقشہ جو ہے وہ عام ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ آج رجال الغیب یہاں پہ ہیں آج رجال الغیب وہاں پہ ہیں آج رجال الغیب شمال پہ ہیں آج جنوب پہ ہیں آج بشرق میں ہیں آج مغرب پہ ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو روزانہ فجر کی نماز وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور وہ زمین میں سفر کر رہے ہیں اور اگلے دن پھر فجر کی نماز انہوں نے وہاں پہ پڑھنی ہے تو ایک دن میں وہ یہ دنی کہ آج یہاں پہ بیٹھیں اگلے دن وہاں پہ چلے جائیں گے اگلے دن وہاں پہ چلے جائیں گے تو پھر نماز وہ کیسے وہاں پہ جا کے ادا کریں گے جو کہ ان کی شان ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ آج وہاں پہ ہیں آج وہاں پہ ہیں آج وہاں پہ ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ آج آپ یہاں کریں آج آپ یہاں کریں آج آپ یہاں پہ چہرہ کریں اس کی ہمیں حاجت نہیں ہے اس کے بعد ایک نقشہ ہے جو شیخ اکبر مہیت ابن عربی رحمت اللہ ہے انہوں نے اپنی کتاب توہات مکیہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس میں انہوں نے رجال الغیب کے جو مراتب ہیں وہ بیان کی ہے یعنی کہ وہ اپنے مراتب مقام کے دوبار سے وہ جس دن اس جگہ پہ ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ رقصہ جو ہے یہ اصلی ہے رجال الغیب کا جو کہ ان کے مقام اور ان کے مراتب کے دوبار سے ہیں اب اس کے بعد اگر اب ہم آتے ہیں کہ رجال الغیب کا اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو بھر آپ کس طرح کریں گے تو رجال الغیب کا جو عمل ہے وہ شیخ اکبر مہیت دین ابن عربی رحمت اللہ ہے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اگر آپ کو اس عمل کرنے کی ضرورت بڑھ گئی ہے آپ ان سے ملاقات چاہتے ہیں ان سے زیارت کرنا چاہتے ہیں اور ان سے آپ نے بھی بات پوچھنی ہے اس کا حال آپ کو نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ بیٹھیں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور قصرت کے ساتھ درود باق پڑھتے رہیں اور جب آپ کی طبعہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس کے بعد جو دعائے رجال الغیب ہیں یہ آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے چند قدم جو ہے وہ آپ نے چلنا ہے تو اس کے بعد اگر آپ صلاحیت رکھتے ہیں صاحب پاتن ہیں تو آپ کو وہی پہ رجال الغیب کی ملاقات ہوگی ان کی زیارت ہوگی اور وہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل آپ کو بتا دے گی لیکن اگر آپ کو زیارت نہیں ہوتی آپ کی بات نہیں ہوتی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کا جو عمل ہے مکمل ہو گیا ہے اس کی برکت آپ کو حاصل ہو جائے گی اور جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی تو اب یہ جو باتیں کہتے ہیں کہ آج آپ اس طرح مو کر کے بیٹھیں آج آپ اس طرح مو کر کے بیٹھیں آج آپ اس طرح مو کر کے بیٹھیں آج آپ ادھر کمر کرنی ہے آج آپ نے ادھر کمر کرنی ہے آج وہ وہاں پہ ہیں آج وہاں پہ ہیں تو اس کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہر سمت موجود ہے اور اس کے بعد ہی ہے ہمیں مسلمانوں کو اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے اور فرمایا ہمیں حکم ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ نے اپنا چہرہ جو ہے یہ قبلہ رخ کر لے تو سب سے بڑی عبادت سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کا خورم پانے کے لیے وہ نماز ہے تو اس لیے جب بھی کوئی عمل کرنا ہے کوئی وظیفہ کرنا ہے آپ نے کوئی بھی دعا پڑھنی ہے آپ نے تلاوتِ کلابِ پاک کرنی ہے آپ نے درودِ پاک پڑھنا ہے تو آپ بلکل باغوزو ہو کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں آپ کو کہیں دائیں بائیں ادھر ادھر دوڑھنے کے ضرورت نہیں ہے اور وہ جو رجال الغیب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت اور اتنی شان عطا کی ہے کہ وہ ایک لمحے میں دنیا کے کسی کونے میں جا سکتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ آپ کے پیچھے ہوگئے تو وہ کہے گے نہیں میں نے اس کی آگے نہیں جانا یا آپ کے دائیں ہوگئے تو وہ کہے گے لہو جی میں ادھر ہوں اس نے مہدر کیا ہوا ہے تو یہ نہیں ہے وہ اپنے جو چہرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی ہے تو جب ہمارا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ بھی ہماری طرف ہو جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں جو عبدال ہیں جو رجال الغیب ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور شیح عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی غوث جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام رجال الغیب کے سردار ہیں اور تمام جو رجال الغیب ہیں وہ آپ کے خادمین ہیں آپ کے اطابع ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر شان عطا کی ہے اور ہم حضور غوثباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں جب ہمارا یہ ایمان ہوگا ہمارا یہ یقین ہوگا اور جب ہماری نظر جو ہے اور ہماری عقیدت حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی پھر ہمیں یہ جو رجال الغیب کی مدد ہے یہ خود بخود ہی ملتی رہ گی اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ملتی رہ گی اب یہی وجہ تھی کہ میں اس موضوع پر ویڈیو سے نیم رہتا تھا اور اس کا عمل میں نے نہیں بتایا تھا کیونکہ اس عمل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اور جو بیان کیے جاتی ہیں وہ سراسار وقت کا زیاہ ہے یا لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اثر سے ہٹائی گئی ہے حالانکہ اپنی طرح سے انہوں نے محنت بھی بڑی کی ہے بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بات وہ کریں جس میں بزن ہو چیز وہ پہنچائیں وہ بیجیں جس کے ساتھ لوگوں کا فیدہ ہو نہ کہ لوگ اُلجگر بیٹھ جائیں اور آپ بنا جو آج ٹیم یا اپنے بیوز لائک سے آپ اہمیت دیتے رہیں اور لوگوں کا آج وقت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہئے انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کے لئے میری معلومات فیدہ من ثابت ہوگی اگر کسی کو میری بات پہ اچھی نہ لگی ہو تو اسے بادر چاہتا ہوں جزاک اللہ و خیرن السلام و آرہے